چندریان 3 کے ہیوز سکسس کے بعد اسرو ابھی آدیتیا ایلون نام کا نیا مشن لانج کر رہی ہے یہ انڈیا کا پہلا سولار مشن ہوگا آدیتیا کا مطلب ہوتا ہے سوری اور اس کے آگے ایلون لگایا ہے کیونکہ سیٹلائٹ ایلون یعنی لائنگرانج ون پوائنٹ کے پاس جا کے ایک ہیلو یا سرکلر اوربٹ میں گھونے والی ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ لائنگرانج ون پوائنٹ ایکچولی ہوتا کیا ہے اسرو کے سائنٹس نے یہ پوائنٹیں کیوں چنا ایک ہیلو یا سرکلر اوربٹ میں کیوں بھیج رہے ہیں اور لاس مہ میں پتا چلے گا کی ایکچولی سیٹلائٹ ایلون پوائنٹ پہ نہیں بلکہ اس کے ہی پاس کے ایک ایلون پرائنٹ پوائنٹ کے اوپر جا کے ہیلو موشن کرنے والی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کی لائنگرانج ون پوائنٹ ایکچولی ہوتا کیا ہے یہاں دو سیمپل ایپلز کنسیدر کرتے ہیں جن کا ماس ایکوال ہے اب نیوٹن سلو کے حساب سے یہ دو ایپلز ایک دوسرے کو ایکوال فورس سے اٹریکٹ کر رہے ہوں گے اب اگر ہم ان کے بجوہوں کی تیسری باڈی رکھے تو اس پہ بھی یہ دو ایپلز کی طرف سے اٹریکٹیو فورس رہے گا اب اگر وہ تیسری باڈی ہم ایکزاکٹلی اس پورن پہ رکھے جہاں یہ دو ایپلز ایکزاکٹلی ایکوال مینٹیوڈ سے وہ تیسری باڈی کو چیچیں گے تو وہ پوائنٹ ہوگا ایلون اب یہ دونوں ایپلز کا ماس ایکوال ہے تو یہ پوائنٹ ایکزیکٹلی ممگل میں ہوگا اب لیٹسے اب ہم دو الگ ماسز کے ایپلز کو ڑے تو یہ 11 پوائنٹ نیچرلی چھوٹے ماس والے ایپل کے پاس رہے گا اب ہماری پرتوی بھی سن سے کافی چھوٹی ہے تو یہ 11 پوائنٹ ایکوال فورسز کے کنڈیشن کے وجہ سے نیچرلی پرتوی سے کافی پاس ہے پر ہم ڈریکلی 11 پوائنٹ پر سیٹلیٹ نہیں پارک کرنے والے کیونکہ بھلے ہی اسٹیبل پوائنٹ ہے پر ہمارے سولہ سسٹیم میں باقی سارے پینرز کی گرابیٹی اور ایسپیشیلی ہماری مون کی گرابیٹی کے وجہ سے 11 پوائنٹ کی پوزیشن سلائٹلی چینج ہوتی رہتی ہے اور دوسرا ریزن ہے کہ اس پوائنٹ پر فیول کا کنزمشن کم ہونے کے وجہ سے اس پوائنٹ پر سیٹلیٹ پارک کرنے کے لیے ہر ایک سپیس ایجنسی میں کمپیٹیشن لگا رہتا ہے اور اسی کی کارنمش پہلے سے ہی ادھر کافی ساری سٹیلیٹ پارکت ہے سو ہم دریکلی 11 پوائنٹ پر نہیں جا سکتے اسی یہ ہم اپنی سٹیلیٹ کو 11 پوائنٹ کے آراؤنڈ ہیلو یا کلوز ٹو سرکلی اوربیٹ میں رکھیں گے بر اگر ہم اگزیکلی 11 پوائنٹ پر سٹیلیٹ کو اوربیٹ کر آئے تو یہ اوربیٹ انسٹیبل ہوگا سٹیلیٹی ساربیٹ کے بہن نکل سکتی ہے اور کلیش ہو سکتی ہے جس کے بجے سے ہمارا مشن فیل ہو جائے گا یہ اوربیٹ انسٹیبل کیوں ہوگا اس کو جاننے سے پہلے ہمیں سرکلر موشن کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی باڈی سرکلر موشن پرفارن کرتی ہے تو اس پہ دو فورسز لگتے ہیں ایک سنٹر کی طرف لگنے والا سنٹریپیٹل فورس اور ایک سنٹر سے بہار کی طرف لگنے والا سنٹریفیوگل فورس ناو لیٹس سے کہ سیٹلیٹ ایکزائٹلی ایلون پوائنٹ پہ ہے تو جب یہ سن کے اراؤنڈ سرکلر موشن کرے گی تب سنٹریپیٹل فورس ہوگا گریویٹیشنل فورس بیٹوین سن اور سیٹلیٹ اور سنٹریفیوگل فورس ہوگا گریویٹیشنل فورس بیٹوین آردھ اور سیٹلیٹ پر جیسے کہ ہم نے دیکھا یہ ایکزائٹلی ایلون پوائنٹ پہ ہم سیٹلیٹ نہیں پارک کر سکتے سو ہم اس کو ایلون پوائنٹ کے اراؤنڈ ہی ایٹ سرٹن ہیٹ پہ آربیٹ میں رکھیں گے لیٹس سے یہ سیٹلیٹ ایلون پوائنٹ کے اراؤنڈ اور بیٹ کر رہی ہے اور ایٹ سن انسٹینٹ یہ سیٹلیٹ ایدھر ہے سو اگر ہم اس کے اوپر لگنے والے سارے فورس کو دیکھیں تو اس طرف لگے گا گریویٹیشنل فورس دے تو سن جس کو ہم ایف ایس کہیں گے اور اس طرف لگے گا گریویٹیشنل فورس دے تو اراؤنڈ جس کو ہم ایف ای کہیں گے جب سیٹلیٹ ایگزیکلی ایلون پوائنٹ پہ تھی تو ایف ای اور ایف ایس ایکوال اور مینگزیمنٹ تھے پر اب ایلون پوائنٹ پہ سرٹن ہیٹ پہ آنے پر یہ دونوں فورسز کم ہوئے ہوں گے کیونکہ سیٹلیٹ کا ڈسٹنس سن اور اراؤن سے پہلے سے بڑھ گیا ہے پر سن کی سیٹلیٹ پہ لگنے والے فورس میں جیادہ بدل نہیں آیا ہوگا کیونکہ ایلون پوائنٹ سن سے کافی دور ہے پر ایرٹ سے لگنے والے فورس میں کافی گھٹوٹی ہوگی کیونکہ ایلون پوائنٹ اپنے ایرٹ سے کافی پاس ہے فور ایگزیمپل ہم یہ دونوں ڈسٹنس کے بیچ کا تھیٹا چینج دیکھ سکتے ہیں سن کا تھیٹا چینج کافی چھوٹا ہے کمپیرٹ ٹو ایرٹ کا تھیٹا چینج سو ہم ایف ایس کونسٹنٹ مان لیں گے ناؤ جب ایلون پوائنٹ پہ سیٹلیٹ تھی تب یہ ایف ایس اسی ایکوال تو ایف ای تھا پر اب ایک سرٹن ہائٹ ایف ای کم ہو گیا ہے اور ایف ایس آر موسٹ کونسٹنٹ ہے تو ایف ایس اس ویری ویری گیٹر لن ایف ای تو سیٹلیٹ کی ڈیزیٹنگ دیریکشن ہوئی ہوگی اور سیٹلیٹ اپنے آر بیٹ کو چھوڑ کر نی دیریکشن میں ٹرائول کرنے لگے گی اور یہ مشن انسکسیسفل ہو جائے گا یا ہم دوسری طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایف ای فلس ویکٹر کو دو کمپوننٹس میں توڑے ایف ایکس اور ایف وائ تو ایف ایکس کمپوننٹ اتنا سرونگ نہیں ہے کہ وہ ایف ایس کو پوری طریقے سے بیلنس کر پائے اور یہ آر بیٹ سٹے بہ رہ پائے تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم کو ایف ایس کو اتنا سٹرونگ کرنا ہوگا کہ وہ ایف ایس کو بیلنس کر پائے تو ہمیں سیٹلیٹ کو سمپل ارد کے پاس لے کے جانا ہوگا ایک نئے پونٹ پر جس کو ہم کہیں گے ایل وان پرائن تاکہ دسٹنس کمپوننے کے وجہ سے ایف ایس سٹرونگ ہو سو ایف ایس ایف ایس کو بیلنس کر پائے گا پر یہاں پر اور ایک پرابلنس ہے کہ صرف ایف ایس سٹرونگ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ایف ایس بھی سٹرونگ ہوگا سو یہاں پر ہوریزنٹل فورسز تو کینسل آؤٹ ہوگئے پر ورٹیکلی ایک انبیلنس فورس ہے جس کی دلیکشن ڈاؤنورڈ ہے سو سٹرلیٹ دلیکل نیچے کی طرف فورڈ کرنے لگے گی اور اس کے وجہ سے اگر یہ ایمشن فیل ہو جائے گا سو ہمیں بیجی کے لیے یہ دلانورڈ فورس ہے اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے کوئی ایکوال این اپوازٹ فورس پروائیڈ کرنا ہوگا سو اگر ہمیں سٹرلیٹ کو ایک ہوریزنٹل ویلاؤسٹی اس طریقے سے پروائیڈ کرے کہ یہ سرکیلر موشن کرنے لگے تو یہاں پر ایف وائی سنٹریپیٹل فورس کی طرح ایڈ دھرے گا اور اسی سرکیلر موشن کے وجہ سے ایک نیا سنٹریپیٹل فورس کا جنم ہوگا جو اس ایف وائی کو بیلنس کر لے گا اور آدھ ایتیا الوان سکسسفولی یہ نئے پوائنٹ کے اراؤن اوربٹ کرنے لگے گا سو ان سمری آدھ ایتیا الوان ایکزیکلی الوان پوائنٹ پر نہیں پارک ہونے والا کیونکہ یہ ایک انسٹیبل پوائنٹ ہے سو اس کو ہمیں الوان پوائنٹ پر اوربٹ میں لانا ہوگا پر یہ اوربٹ الوان پوائنٹ کے اراؤنٹ سٹیبل نہیں رہ سکتا سو ہم اس کو الوان پوائنٹ کے ہی پاس میں ارڈ سے نزدیک ایک دوسرے الوان پوائنٹ پر اوربٹ کروانے والے ہیں جس کے وجہ سے انڈیا کا پہلا سودار مشن آدھ ایتیا الوان سکسسفول رہے گا اور ہمیں ایکزیکلیٹ دیتا ملے گا